آئیہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةِ لَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ صدق اللہ العزیم ہر قسم کی طریفات تسبیحات تمجیدات تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لئے ہے جس اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے ہماری تخلیق کے بعد ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فضل عظیم کیا ہے کہ ہم کو آخر زمان پر عمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے حادی و مرشد امام کائنات سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یقیناً بے حد و حساب لا تعداد رود شریف آقا علیہ السلام کے بارگاہِ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں رحمت اور بحشش کی دعا حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور قیامت تاکانے والے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لئے سامین محترم آج کے اس عطبہِ جمعہت المبارکہ کے اندر چونکہ لوگ اکثر رمضان المبارک میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک فریضہِ زکاة مقرر کیا ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس حوالے سے زکاة کے موضوع پر نہائیت ضروری اور اہم گزارشات کرنا چاہوں گا پہلی بار یہ یاد رکھیں کہ زکاة اس کا لفظی معنی ہے اپنے مال کو پا کرنا اور دوسرا اس کا معنی ہے جو لغت کے اندر ہے ڈکشنری کے اندر ہے کہ اپنے مال کو بڑھانا زیادہ کرنا اپنے مال کے اندر زیادتی کروانا جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کے اندر محتاجوں کا جو حق ہے وہ ادا کر دیتا ہے غریبوں کا حق ان تک پہنچا دیتا ہے اللہ کے پیغمبل اسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے بڑھتا ہے تو آج کے اس خطبہ جمعت المبارکہ کے اندر زکاة کے حوالے سے مجودہ معاشرے کے اندر جو ہماری چیزیں ہیں یوں تو احادیث کے اندر جانوروں کو بھی زکاة موجود ہے انتوں کی زکاة ہے اسی طرح گائیوں کی زکاة ہے بکریوں کی زکاة ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سونا چاندی کرنسی زمین کی پیداوار اس حوالے سے اس کا نصاب احادیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یمن کی طرح بیجا بات سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیجا الیمن یمن کی طرح لمبی حدیث ہے تو اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے جو زکاة کے حوالے سے میرے موضوع کے متعلق جو جملہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مَا اِنَّ اللَّهَ قَدِفْ تَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدْقَةٌ اے معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس علاقے میں تم جا رہے ہو ان لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکاة کو فرض کیا ہے کیا کرنا ہے تُوْخَذُوا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ ان کے جو غنی ہیں ان سے زکاة لینی ہے وَتُرَدُوا فِي فُقْرَائِهِمْ ان کے فقیروں کے اندر اس کو تقسیم کر دینا ہے پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ زکاة جس علاقے سے وصول کی جائے گی اسی علاقے کے فقیروں میں بانٹی جائے گی اسی علاقے کے فقیروں کو دی جائے گی ہاں اس علاقے کے محتاج فقیر ان کو زکاة بانٹنے کے بعد اگر زکاة میں سے کوئی مال بجتا ہے اس علاقے کا تو پھر دوسرے علاقے کے اندر وہ کنورٹ ہو سکتا ہے عدربائیس سب سے پہلے جو حدیث کے لفاظ ہیں ان کے غنیوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کے اندر اسی علاقے کے فقیروں کے اندر زکاة وہ بانٹی جائے گی زکاة دینے والا بندہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح ای رشاد فرما دیا ہے جو میں نے آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور زکاة دیتے ہیں ان کا عجل ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قیامت والدین جب ہر شخص ربی نفسی ربی نفسی کہے گا تو فرمایا اس عالم کے اندر حدیث کے مطابق اس کا صدقہ اس کی زکاة سایہ اس کے اوپر کر دے گی لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو اس کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ گمگین ہوگا میشر کے میدان کے اندر دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی مال کے اندر زیادتی کرتے ہیں مال کو پھیلاتے ہیں بڑھاتے ہیں اس کا مال پھولتا ہے اس کے مال کے اندر برکت آتی ہے اللہ کی رحمتیں ناظر ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی فرمایا وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ ہی وہ گمگین ہوں گے اس کے مقابلے میں جو زکاة نہیں دیتے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں لیکن دو روایتیں پڑھ کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر زکاة نہیں دیتا غریبوں کا محتاجوں کا حق نہیں دیتا قیامت والدن یہ اس کا مال یہ زکاة اس کے گلے کے اندر ایک گنجہ سانپ بن کر فرمایا اس کے گلے کے اندر لپڑ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور ساتھ میں کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا میں تیرا وہ خزانہ ہوں تیرا مالو جس کو دنیا کے اندر تو جمع کرتا رہا ہے زکاة نہ دینے والا دوسری روایت فرمایا جو جانوروں کی زکاة نہیں دیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جانور کی اس نے زکاة جن جانوروں کی زکاة نہ نہ دی ہوگی فرمایا یہ جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پیدا کریں گے ان کو سینگ لگائیں گے اور پچاس ہزار سال تک یہ اس اپنے مالو کو یہ جو جانور جس کی اس نے زکاة دنیا میں ادا نہیں کی فرمایا پچاس ہزار سال تک یہ اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو روندتا رہے گا اس کو مارتا رہے گا پیٹتا رہے گا اس کے مقاولے کے اندر زکاة دینے والوں کی بڑی فضیلت ہے اور نہ دینے والوں کی بڑی واعید ہیں لیکن ٹائم چونکہ مختصر ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ایک تو فرضی زکاة ہے نا جو فرض ہے انہیں صحابہ آ جانے کے بعد صحابہ اکرام نفلی صدقات میں اتنی وہ بھر چڑھ کر حصہ لیتے تھے کہ جب صورت البقرہ کی یہ آیت اتری کہ من ذلزی یقرز اللہ کرزن حسنہ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کرز حسنہ دے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا واقعہ مشہور ہے وہ آقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ابو دہدہ نے اپنا ہاتھ نبی علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا سبحان اللہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا صحابہ کی سعادت دیکھیں آقعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنا ہاتھ بڑھائیے اسلام کے ہاتھ مبارک میں رکھا اور فرمایا اللہ کے نبی جی یہ اللہ کے قرآن کی آیت اتری ہے کون ہے جو اللہ کو کردنے ہسنا دیتا ہے آپ گواہ ہو جائیے میرا وہ باغ جس کے اندر میری رہائش بھی ہے میں نے اس باغ جس باغ کے اندر چھے سو خجورے ہیں چھے سو خجورے باغ کے اندر ہیں فرمایا میں نے اپنا وہ باغ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا صحابہ کی اتنی تڑپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استخاوت کا ذکر آئے جب غنی کا ذکر آئے تو صدیق عثمان کا تذکرہ نہ ہو تو محسم میں تو یہ بھی زیادتی ہے صدیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قہد سالی پڑ گئی تو صدیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے ایک ہزار اونٹ بیماغ غلہ لدے ہوئے تھے ایک ہزار اونٹ وہ منگوائے مدینہ کے سارے تاجر کٹھے اونٹ مدینے کے اندر پہنچ گئے تو وہ تاجر کہنے لگے عثمان بتاؤ کیا مول لیتے ہو ان کا کہنے لگے تم مجھے کیا دیتی ہو کہنے لگے ہم تجھے دیتے ہیں دو گناہ تین گناہ دس گناہ تک فرمایا نہیں میں نے جس کو یہ مال دینا ہے وہ مجھے ایک دینار کے بدلے مزید دس دینار تا کرے گا یعنی کہ دس گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دے گا تو کہنے لگے یار سارے تاجر مدینے کے ہم یہاں پہ مجھوود ہیں عثمان یہ ایسا کون ہے فرمایا میں نے یہ ایک ہزار اونٹ بماغ غلہ جو لدہ ہوا ہے مدینہ کے محتاجوں کے اندر فقیروں کے اندر میں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے میرا اللہ مجھے دے گا ہنجی اسی طرح صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے راستے کے اندر یہ نفلی صدقہ کرتے تھے یہ فرضی ہے نا جو ہم نے ادا کرنا ہے اللہ کے محبوب پہ غمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے کا نصاب ہے نا آقا علیہ السلام فرما لَقَعِ شِرُونَ دِنَارًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا نِسْفَ دِنَارٍ فرمایا اگر تمہارے پاس بیس دینار ہیں بیس دینار ایک سال بیس دینار پر گزر چکا ہے اب بیس دینار کا وزن کرے تو بانتا ہے ستاسی گرام ستاسی گرام کو اگر تولوں کی شکل کے اندر لے کے آئے تو بانتے ہیں ساڑھے سات تولے اگر ساڑھے سات تولے سونا انسان کے پاس مجود ہے اور اس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہے تو اس کے لئے اٹھائی فیصد اس نے زکاعت اللہ کے راستے میں اس کو دینا ہے لازمی دینا ہے یہ فرض ہے اس کے اوپر اگر پورا سال گزر چکا ہے ساڑھے سات تولے سونا یعنی کہ ستاسی گرام یا بیس دینار اس وقت کیونکہ دینار چلتے تھے اگر بیس دینار سونا ہے تو اس نے سونے میں سے دھائی فیصد اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کے اندر یہ فرض ہے اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے اور یہ محتاجوں کا غریبوں کا حق ہے جو اس نے ادا کرنا ہے نہ ادا کرنے والے کا میں نے بتایا ہے قیامت والدین اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب پیغمبر نے بڑی سخت وعیدے بتائی ہیں اب ساڑھے ساڑھے سونا سونے کی جب بات چلتی ہے تو ذہن کے اندر یہ سؤال آتا ہے کیا گھر کے اندر جو خواتین زیورات پہنتی ہیں کیا زیور کے اوپر بھی زکاة ہے کہ نہیں زیور کے اوپر بھی زکاة ہے کہاں لکھا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبیل اسلام کے پاس آئی قانت البسو اوزاہن من زہبن انہوں نے سونے کے کوئی ایک جولری میں سے کوئی زیور میں سے کوئی چیز پہنی ہوئی تھی نبیل اسلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبیلی کیا یہ بھی خزانہ ہے جس کے لئے اللہ پاغنے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ زینا یقنیزونا من زہب با وفضہ فرمایا جو سونے اور چاندی کے ڈھیر کو جمع کرتے ہیں فبشرہن بھی عذاب ان علیم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے تو اللہ کے نبی کیا یہ بھی اس زیمن میں آتا ہے کیا یہ بھی خزانہ ہے تو پیغمبر اسلام نے وہاں پر الفاظ فرمائے فرمایا کیا تو اس کی زکاة تو نے دی ہے فرمایا ہاں اللہ کے پیغمبر میں نے اس کی زکاة دی ہے فرمایا پھر اللہ پھر یہ خزانہ نہیں ہے تو نے اللہ کا محتاجوں کا حق ادا کر دیا ہے تو نے جو فرض تھی زکاة اس کی دے دی ہے مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ وہ صحابی صحابیہ عمی صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے زیور پہنا ہوا تھا تو زیور کے اوپر زکاة بنتی ہے جب زیور نصاب کو پہنچے ساڑھے 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 تولے کو جب پہنچ جائے تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابیات اس پر زکاة دیا کرتی تھی اب اس کے بعد آتے ہیں چاندی کی طرف چاندی چاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر پانچ اوکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پانچ اوکیہ چاندی ہے اس پر زکاة ہے اب دیکھئے پانچ اوکیہ اس کو اگر وزن میں لے کے آئیں تو ایک جو اوکیہ ہوتا ہے وہ چالیس درہم کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے جو ایک اوکیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چالیس درہم کا اور چالیس کو ضرب دی جائے پانچ کے ساتھ تو یہ بانتے ہیں دو سو درہم اب دو سو درہم کو اگر گراموں کے اندر تولوں کی شکل میں لے کے پہلے گرام میں اگر ان کا وزن کریں تو یہ بانتے ہیں چھ سو بارہ گرام دو سو درہم چھ سو بارہ گرام اب چھ سو بارہ گرام کو اگر تولوں میں کنولٹ کریں تو بانتے ہیں ساڑھے باون تولے یعنی کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہے وہ چاندی کے ساڑھے باون تولے چاندی کے جب اس کا نصاب پہنچ گیا اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس میں سے دھائی فیصد اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اب آتے ہیں ہماری جو اصل کرنسی ہے پیپر کرنسی جو اکثر لوگوں کے پاس موجود ہے چونکہ ہم نہ سکے چلتے ہیں درہم چلتے ہیں نہ دنار چلتے ہیں ہمارے چلتی ہے پیپر کرنسی نوٹ یہ جو پیسے ہمارے پاس ہیں اب علماء اکرام نے پاکستان کے اور ہندوستان کے عرب کے علماء اکرام نے جو چاندی کا نصاب ہے اس پر پیپر کے نصاب کو قیاس کیا ہے وجہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ساڑھے ساڑھے سونے کے عوض ہم زکاہ دیں گے تو جس بندے کے پاس اب موجودہ تین لاکھ رپیہ چار لاکھ پڑا ہے تو اس پر تو زکاہت باجب نہیں ہو گئی اگر چاندی کے حصے ہم چلیں گے چاندی مثال کے طور پر ہے چودہ سو پیدولہ اب چودہ سو کو زرب دی جائے گی ساڑھے باون کے ساتھ ساڑھے بونجا تولے کو زرب دی جائے گی چودہ سو کے ساتھ تو تقریباً یہ پیسے بنتے ہیں اٹھتر سے اسی ہزار کے قریب اب ایک بندے کے پاس سارا سال اگر اٹھتر سے اسی ہزار کے قریب پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کا دھائی فیصد اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرے گا زکار دے گا پیپر کرنسی کا اب یہ ساہب لگا لیں اس کا اسی کا بانتا ہے تقریباً انیس سو کچھ روپے اور سیدھا اگر ایک لاکھ روپے لگا لیں کسی بندے کے پاس ایک لاکھ روپے پڑا ہوا ہے پورے سال تو ایک لاکھ کے پیچھے ڈائی فیصد کتنا بانتا ہے ڈائی ہزار روپے ڈائی ہزار روپے اسی طرح اگر کسی کے بندے کے پاس پورا سال اس کے پاس ایک کروڑ روپے پڑا ہوا ہے تو ایک عرب کی زگاہ کتنی بانتی ہے ڈائی کروڑ پہ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک خراب پڑا ڈائی فیصد تو اس کی زگاہ کتنی بانتی ہے وہ ڈائی عرب بانتی ہے اب آپ یقین کریں یہ بات مبالگے سے خالی نہیں ہے میں رات بھی بڑا میں نے گوگر سرچ کیا نیٹ سے دیکھا اپنے فیصلہ بار کے اندر ہی جو خراب پتی دو گئے ہیں وہ کونٹ کیے جائیں وہ سینکڑوں کی تدار کے اندر ہیں سینکڑوں کی تدار کے اندر جن کو اللہ پاک نے کھرب اور پیات آ کیا ہوا ہے عربوں نہیں کھرب اور پیات چلو کھربوں کو بھی چھوڑ دیں عربوں کی طرف آ جائیں اگر دو سو بندہ بھی ایسا ہے فیصلہ بار کے اندر فیصلہ بار شہر کے اندر یا فیصلہ بار کے علاقے کے اندر جس کے پاس ایسا دو سو بندہ ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ عرب کو عربوں کے ساتھ سے پڑھا ہے کہ وہ زکاہت کا مستحق ہے زکاہت دینے والا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سی اگر سنت پر عمل کیا جائے تو ڈائی کروڑ کو اگر دو سو سے ضرب دی جائے تو تقریباً یہ بانتا ہے دو سو عرب سے بھی زیادہ یہ پیسہ بانتا ہے جو دو یہ ڈائی اگر دو عرب سوا دو عرب روپیہ اگر کسی ایک علاقے میں تقسیم کر دیا جائے ساری غربت ختم ہو جائے ہم زکاہت دیتے ہی نہیں ہیں آپ دیکھیں نا ایک بندہ ہے جس کو ایک لاکھ روپیہ وہ ڈائی زار روپیہ دے دے گا سانی کے ساتھ اب ایک بندے کے پاس ڈائی کروڑ روپیہ ہے وہ ڈائی لاکھ بھی ایک کروڑ روپیہ ڈائی لاکھ بھی دے دے گا اب جس بندے کے پاس ایک عرب روپیہ ہے اس کا وہ خزانہ ہے اب ایک عرب روپیہ میں سے ڈائی کروڑ دینا یہ بڑے جگرے کی بات ہے یہ بڑے جگرے کی بات ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ہیں نا ہم زکاعت دے دیتے ہیں یہ جو بڑے مگر مرچ ہیں نا اللہ کی قسم صرف یہ زکاعت دینا شروع کر دینا تو پاکستان کے اندر غربت ہی ختم ہو جائے وہ لکھا ہے کہ صرف کراچی کے جو ایک میمن برادری ہیں اگر کراچی کے صرف وہ لوگ زکاعت دے دیں تو پورے پاکستان کی غربت ختم ہو جاتی ہے پورے پاکستان کی غربت جاتی رہتی ہے پاکستان دوسری کنٹریز کو خیرات دینے کے لیے اس کا فبند ہو جائے گا پاکستان کے اندر کوئی فقیر نہیں بچے گا لیکن یہ میں نے جیسے اگر بتایا ہے نا جس کے پاس ایک عرب رپیہ ہے اب ایک عرب یا ایک عرب ہے ڈائی عرب رپیہ اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کیسے دے گا نہیں دیتے لوگ یہ بڑے لوگ نہیں دیتے یہ تو میں اور آپ ہیں جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کی ہے یہ خطبات کے ذریعے درسوں کے ذریعے یہ علماء کے خطبہ کے طلباء کے باز کے ذریعے ہم ڈر جاتے ہیں کہیں قیامت والدین ہماری پکڑنا ہو جائے باہر کیا آپ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے آپ آتے ہیں زمین کی پیداوار زمین کی پیداوار میں چار چیزیں ہیں زمین کی پیداوار جو اور کشمش اور خجور اور گندم ہمارا جو نصاب ہے اکثر گندم ہے ہمارا جو ریلیشن ہے جو اللہ گندم کے ساتھ ہے گندم کی پیداوار ہے خجور کشمش اور جو ہمارے علاقوں کے اندر نہیں ہے تو گندم کا اللہ کے محبوب پہغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پانچ بسک خجور یا گندم اگر اس سے کم ہے تو اس پر تقاط نہیں ہے اب پانچ بسک کیا ہے یہ پر ماننے ہی زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنے میں پانچ بسک پانچ بسک کیا ہے ایک جو بسک ہوتا ہے نا اس کے اندر سٹھ سا ہوتے ہیں ایک جو بسک ہوتا ہے پانچ بسک ہے گندم کا نصاب حدیث کے اندر ایک بسک کے اندر سٹھ سا ہوتے ہیں اور ایک سا کے اندر ڈائی کلو ہوتے ہیں ایک سا کے اندر ڈائی کلو ہوتے ہیں ایک بسک کے اندر سٹھ سا ہوتے ہیں اب سٹھ کو ڈائی کے ساتھ ضرب دی جائے تو ایک سو پچاس بنتی ہیں یعنی کہ ایک بسک ایک سو پچاس کلو ہمارے پاس اس کا وزن نکل آیا اب ایک سو پچاس کو ضرب پانچے دیں تو ساڑھے سات سو ساڑھے سات سو کو تقسیم کرنے چالیس پہ چونکہ ہمارے من چلتا ہے من کے حساب سے ساڑھے ساڑھے سات سو کو اگر چالیس پہ تقسیم کریں گے تو پونے انی من اگر انسان کے پاس پونے انی من گندم ہے اس کی فصل اس کی فصل نے انی من گندم دی ہے تو اس کے بدلے میں وہ ایک من گندم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں وہ خیرات کرے گا وہ محتاجوں کا حق ہے فقیروں کا حق ہے وہ زمین کا حق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر مقرر کیا ہے آئیے ذرا اب چلتے ہیں مال تجارت کی طرح مال تجارت اکثر آپ میں سے تاجر حباب ہیں جن کا تعلق تاجارت کے ساتھ ہے آپ میں سے کسی کی کریانے کی دگان ہے آپ میں سے کسی کی اگر کوئی کپڑے کی دگان ہے یا اگر کوئی لحسوں کی دگان ہے یا جو بھی آپ کا جس کے تجارت جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی چین چلتی ہے جس کے ساتھ آپ کی چین چلتی ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کان رسول اللہ یا مرنا ان نقرجا صدقتا من ذلہی نوئدہ لی البعی اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جس مال کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں جو ہماری رننگ کے اندر ہے جو ہماری چین کے اندر ہے فرمایا ہم اس پہ زکاة نکالیں وہ کیسے نکالیں گے اب یہ مال ہے آپ پاس کپڑا کاؤنڈ کا لیں کہ آپ دیکھیں آپ کی یعنی دکان کے اندر ایک لاکھ کا مال ہے اب ایک لاکھ کا مال ہے یا دو کا یا تین کا یا چار کا یا پانچ لاکھ روپے کا مال ہے ڈھائی فیصد آپ نے ایک لاکھ کے ساتھ سے زکاة نکال لی ہیں اگر آپ کے کریانیے کی دکان ہے آپ نے مال ایکاؤنڈ کیا کہ میرا یہ اسی ہزار کا مال بنتا ہے لیکن اس میں سے میں نے تیس ہزار دینا بھی تیس ہزار لوگوں کا دینا ہے اسی ہزار پیہ میرا ٹوٹل یعنی کہ یہ میری کریانیے کی دکان کے اندر یا میری جس کی جو بھی دکان اس کے اندر مجھول ہے تو اس میں سے آپ نے تیس ہزار مائنس کر دینا بکایا بچا پچاس ہزار اگر تو پچاس ہزار ہی ہے پھر آپ نے ذکاة نہیں بنتی اگر تو آپ نے لوگوں سے لینے بھی ہیں لوگوں سے لینے آپ کسی سے تیس لینا ہے کسی سے چالیس لینا کسی سے تین لینا چال لینا وہ سارے اکاؤنڈ کر لینے ہیں وہ جمع کر لینے ہیں وہ اکاؤنڈ کرنے کے بعد یہ چاندی کے نصاب ہے اس کو یعنی کہ اگر آپ کے پاس اسی ہزار سے زیادہ پیسے بنتے ہیں تو اس کے پیشے آپ نے ڈائی فی صدقات نکال لی اسی طرح یہ سارے معاملات ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر ایک پلات ہے اس نے پلات لیا ہوا ہے گر میں پیسے پڑے تھے سیوینگ رکھی ہوئی اس نے دس لاکھ روپیہ اس نے رکھا ہوا تھا میں نے پاس دس لاکھ روپیہ موجود ہیں اس کے پاس اس نے کہا چلو یار ایسا کرتے ہیں دس لاکھ کا پلات لے جاتے ہیں بعد میں جب وقت آیا تو بیچ لیں گے پیسے بھی بڑھتے جائیں گے اب اس نے ایک خالی پلات لیا ہے اس کی اپنی رہائش ہے اپنی رہائش بے شک آپ کی ایک کنال کی ہو دو کنال کی ہو دس کنال کی ہو اس کے اوپر زکاعت نہیں ہے رہائشی پلات کے اوپر زکاعت نہیں ہے یہ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے آپ کے پاس ڈائی ملے کا مکان ہے آپ کی اولاد بھی بڑی ہو رہی ہے آپ نے سوچا کہ یار اولاد بڑی ہو رہی ہے جگہ کم پڑ جائے گی رہائش کی نیت سے آپ نے ایک اور ڈائی ملے کا پلات لے لیا ایک اور ڈائی ملے کا پلات آپ نے لے لیا رہائش کی گرسے تو اس پہ دکاعت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ایکٹرا پڑے تھے رہائش کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے ویسے ہی آپ نے پلات لیا خرید و فروخت کرنے کے لیے لیا ہے یعنی کہ تجارتی معید اسی معاملے کے اندر آ جائے گا جیسے میں نے پہلے کرنے کا آپ کو بتایا اگر خرید و فروخت کے لیے لیا تب بھی یا سیوینگ کے لیے آپ نے کہا کہ مجھے میرے پاس دس لاکھ روپے پڑا میں نے پلات لیا اس پر بھی زکاعت ہوگی اگر اس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہے من حالہ حولو علیہی فرمایا جس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے زکاعت مقرر کی ہے اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو زکاعت دی جائے زکاعت کن لوگوں کو دی جائے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹائم بھی مختصر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے زکاعت کے جو مستحق ہیں عاملین علیہی ہیں جو زکاعت پر عمل کرتے ہیں زکاعت کٹھا کرنے والے لوگوں کے گھروں سے جا کے زکاعت اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو مدارس کے آپ کے پاس طلبہ آتے ہیں علماء آتے ہیں مدیر آتے ہیں کہ آپ سے زکاعت لینے کے لیے تو زکاعت چل کر لے کے آنا یہ نبی کریم سلم کی سنت ہے آقا علیہ السلام کی سنت ہے چاہیے تو یہ جیسے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے پاس جا کے زکاعت دیتے تھے یہ بھی سنت ہے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے یعنی کہ آپ خود مدارس کے اندر جائیں یا بیت المال کے اندر جائیں وہاں پر زکاعت جاؤ اگر وہ آپ کے پاس زکاعت لینے آتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بھی حدیث ہے فرمایا لوگوں سے زکاعت لو ان کے پانی پلانے کی جگہ پہ ان کے گھروں سے جا کے زکاعت لو اللہ کے پیغمبر نے جیسے معاذ کو یمن کی طرف بے جا رضی اللہ عنہ 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 ایک جیسے صحیح عمر رضی اللہ عنہ 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 کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی کو انہوں نے وہ عاملین زکاعت میں رکھا اور جب وہ باپس آئے تو ان کو وظیفہ دینا چاہا تو کہنے لگے میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے فرمایا میں تم سے بہتر جانتا ہوں میں اسی کام پر نبی الاسلام نے مجھے بیجا تھا آقا الاسلام نے مجھے وظیفہ دیا تھا تو جو عاملین علیہ جو اس پر یعنی کہ لوگوں سے زکاعتیں کٹھی کر کے اور لوگوں سے زکاعتیں کٹھی کر کے پھر وہ آگے مستحقین تک پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کا بھی حق ہے وہ اس میں سے زکاعت میں سے لے سکتے ہیں اور دوسرا فقیر اور مسکین فقیر اور مسکین بندہ ہم کو پتا ہے جس بندے کا تنخواہ لینے کے بعد یعنی کہ اس کی بارہ زار پی کی تنخواہ ہے اب دس زار پی تھا اس کا مکان کا کرایا ہے اس نے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے معاملات بھی ہیں اس کا گزر بزر صحیح نہیں ہو رہا بچے بھی چھوٹے ہیں بچے جوان نہیں ہیں تو ایسے بندے کو بھی زکاعت لگتی ہے اس کے اندر کوئی وہ فقیر اور مسکین کے زمرے کے اندر آتا ہے اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قیدی کوئی نجائز کیس کے اندر پھسا ہوا پہلے تو تھا نا غلام ازاد کروانا اب اس کے عوض میں علماء اکرام نے فرمایا کوئی نجائز کیس کے اندر پھسا ہوا ہے آپ کو بتا ہے یہاں بندہ شریف تھا اس کو پیسے دے کے یا جیسے کروا کے اس کو رہائی دلوانا یہ غلام کے زمن میں آتا ہے اس پر بھی زکاعت لگو ہے آپ زکاعت کے پیسے سے اس کی جان چھڑوا سکتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی راہ میں نکلنے والے یعنی کہ اس میں طلبہ بھی آتے ہیں مجاہدین بھی آتے ہیں اس کے اندر مدالش یہ سارے آ جاتے ہیں جس کے اندر فیص بیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے آپ ان کو بھی یہ زکاعت دے سکتے ہیں اسی طرح کہ ایسا بندہ اچھا خاصا مارکٹ کے اندر اس کا منعام تھا لیکن کوئی مسئیبت آ پڑی اس کی دکان کو آگ لگ گئی یا کوئی اور قدرتی آفت آگئی تو اب وہ بندہ مکروز ہو چکا ہے اب دوبارہ سے اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ جاں لوگوں کے پاس جا کے اسے کہے اسے کہے جو اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں وہ اپنی زکاعت اس کو دے کے دوبارہ اس کو سٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں تاکہ وہ اپنے لیول پر آ جائے اس کو بھی زکاعت دی چھا رہا ہے اسی طرح ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے گریلو معاملات کے اندر یا کاروباری معاملات کے اندر وہ مکروز ہو چکا ہے تو ایسے مکروز بندے کو بھی آپ زکاعت دے سکتے ہیں اور جو بندے زکاعت ادا کرتے ہیں آخر کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو دعا نصیب ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی زکاعت لے کے آتا آقا علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہم اے اللہ تو ان پر رحم کر تو ان پر کرم کر یعنی کہ جو صحابے زکاعت بندے ہیں آج یار آپ کہتے ہیں کاری صاحب دعا کریں آج والدین سے کہتے ہیں امی جی ابو جی دعا کریں اس میں کوئی شاک نہیں کہ والدین کی دعاوں کی بڑی عزمت ہے لیکن یار اس کی قسمت کے کیا کہنے کہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو جائے آقا علیہ وسلم نے دعا دی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ان غریب محتاجوں کے بندوں کے حق کو حقوں کو ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے جو صحابے زکر نصاب بندے ہیں جن پر اللہ نے زکاعت فرض کی ہے اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور جن کے پاس مال نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی وافر مقدار کے اندر ان کو مال نصیب فرمائے کاروبار میں برکت اطاع فرمائے تاکہ آئندہ سال وہ اپنے زکاعت مال کو پاک کرنے کے لئے بڑھانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرج کریں اگر کسی بھائی کا کچھ سوال ہو تو نماز کے بعد وہ کر سکتا ہے وآخر دعوی آنی الحمدللہ رب العالم